بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے پہلے ایسی عورت کا چناو کرو ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی گئی دس نشانیاں موجود ہوں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئی کہنے لگی اما ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی اچھے اخلاق والی عورت کی دس نشانیاں ہیں جس عورت کے اندر یہ دس نشانیاں موجود ہوں سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے اور جس عورت میں یہ دس نشانیاں پائی جاتی ہوں یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے اس خاتون نے پوچھا اے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دس نشانیاں کون کون سی ہیں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی پہلی نشانی اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی اپنے شہر سے جھگڑا بلکل ہی کم کرے گی کیونکہ شہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت شہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالی کے غزب کو دعوت دیتی ہے ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت تل لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالی کے غزب کو دعوت دیتی ہے اور جب اللہ کا کہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے چلاتی ہے لا وارث ہو جاتی ہے اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا اس لیے اچھی اور باکمال عورت ہے وہ جو اپنے شہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی اپنے شہر کو پریشان نہیں کرتی نمبر دو ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے سخاوت چلاتی ہے اور اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورتمند عورتوں کی مدد کرتا ہے اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی اس کا بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا ایک سائل آیا بھوکا تھا کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دے دی اللہ کے نام پر صدقہ کر دی سائل وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے بھیڑیا کی پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے میرا بچہ بھیڑیا لے کر جا رہا ہے اچانک سے آگے ایک شخص نمدار ہوا اس نے بھیڑیا کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس بچے کو لے کر آ گیا اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا اس عورت نے کہا تیرا احسان ہے مجھ پر اے اللہ کے نیک بندے تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا میرے بچے کی جان بچائی اس شخص نے کہا میں بندہ نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دی اس صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی ہے تو فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی نمبر تین دن میں پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں پانچ ٹائم نماز ادا کرتی ہے بہت ہی باکمال عورت ہے بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہنے لگی اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا میں نے توبہ کی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے مجھ سے گناہ ہو گیا تو گناہ سے ڈر کر میں نے اللہ سے پکی توبہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا اس عورت نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے معاشرے میں میں زلیل نہ ہو جاؤں لوگ کیا کہیں گے یہ زناکار عورت ہے بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بدبخت عورت یہاں سے چلی جا کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا اے موسیٰ کیا تُو نے اس سے بھی بتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرص کی اے جبرائیل کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہگار ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں جان بوچ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہگار ہے جان بوچ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے خدارہ اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا نماز پانچ ٹائم ادا کرو نمبر چار دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر داننے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر داننے والی عورت آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھاپ کر دیکھتی نہیں دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں اس کے اندر یہ نقص ہے اس کے اندر یہ نقص ہے تو محترم ناظرین اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا تم حضرت انسان ہو اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والا کام کیا کرو وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا یہاں کی سن کر وہاں لگانا پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدہ کر دینا کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھاننا زیب دیتا ہے انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تُو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا تیرے اندر عیب ہے کہ تُو کالی ہے پھر انسان نے ایک سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اگر تُو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تُو کھارا ہے پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا ہتیلی پر رکھا پوچھنے لگا اگر تیرے اندر یہ کاٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تیرے اندر ایب یہ ہے کہ تیرے اندر کاٹے ہیں تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے ایب جھوڑنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا آج کل کے عورتیں دوسروں کے ایب جھوڑنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھاک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی ایب موجود ہیں میرے اندر بھی کوئی خامیہ ہیں یا نہیں نمبر پانچ اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے گی نمبر چھے اپنے شہر کے سامنے شہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی کیونکہ شہر کے سامنے شہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شہر کے سامنے شہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے نمبر ساتھ ایسی عورت جس نے نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور نامحرم نے اسے نہ دیکھا ہو نمبر آٹھ اچھی عورت ہر وقت شہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شہر کی دل ازاری ہو تو فوراں وہ شہر سے معذرت طلب کرتی ہے نمبر نو وہ عورت جو شہر کو رخصت کرتے وقت دھیروں دعاوں اور تمناوں کے ساتھ رخصت کرتی ہے نمبر دس آخری نشانی اچھی عورت ہے وہ کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے لیکن اچھی عورت ہے وہ جو شہر کی غربت میں بھی شہر کا ساتھ دیتی ہے محترم ناظرین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی گئی دس نشانیاں پائی جاتی ہوں اللہ تعالی تمام عورتوں کو نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام اسلامی بہنوں اسلامی شہزادیوں کے نصیب اچھے کرے آمین یا رب العالمین اگر آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اسی طرح کے مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ